حماس اسرائیل جنگ کے بعد عرب خطے میں بڑی جنگ چڑھ گئی اسرائیل نے دمشق میں ایرانی کانسل خانے کو نشانہ بنایا تو ایران بھی تیش میں آ گیا جوابی حملے میں دو سو میزائل اسرائیل پر برسا دیئے ایرانی میزائلوں سے اسرائیلی دفاعی نظام درم برم ہو گیا ایرانی حملے کے بعد اقواب امتحدہ کو جاگ آ گئی اور سلامتی کانسل کا اجلاس ترب کر لیا گیا یہ جنگ کیوں چڑھی اور اس سے نتائج کیا ہو سکتے ہیں جانے کے لئے پوری ویڈیو دیکھیں ایران نے اسرائیل کو جوابی کاروائی پر اور بھی سخت جواب دینے کی وارننگ جاری کر دی ہے اقوام متحدہ میں ایرانی صفیر نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل نے دوبارہ جاریت کی تو اس کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی جائے گی ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں رات گئے سائرن پج اٹھے تھے ایران نے ڈرون اور میزائل حملوں میں اسرائیل کے حمد اہم دفاعی آداف کو نشانہ بنایا ہے ہوا یہ کہ دمشق میں ایرانی سفارت کھانے پر اسرائیلی حملے کے بعد اسرائیل اور ایران میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی ایرانی فورسز نے آبنہ حرمز میں اسرائیلی کمپنی کے پرتگالی جہاز پر قبضہ کا لیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق پرتگالی جہاز ایرانی فورسز ایرانی فورسز نے آبنہ حرمز میں کمپنی کے پرتگالی جہاز پر فلپائن کا بیس رکنی عملہ موجود تھا دوسری جانب ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے مشرق وسطہ میں دو جنگی بحری بیڑے تائنات کیے ادھر اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث بھارتی ائرلائن ائر انڈیا نے ایرانی فضائی حدود کا استعمال بند کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق لندن جانے والی ائر انڈیا کی پرواز نے آج صبح ایرانی فضائی حدود کا استعمال کرنے سے گریز کیا اور تبویل راستہ اختیار کیا بھارتی میڈیا کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ یورپ جانے والی ائر انڈیا کے تمام پروازوں کو اب منزل تک پہنچنے میں دو گھنٹے کا اضافی وقت لگے گا ناظرین اب ہوگا کیا اب ہوگا یہ کہ ایران کے حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے دونوں ممالک کی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے قرارداد آئے گی جو پاس کر لی جائے گی ایک بار پھر حالات معمول پر آ جائیں گے ایرانی حملہ کے بعد اسرائیل کو بھی اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے اور وہ غزہ میں جاری دہشتگردی کو روک سکتا ہے